کانگڑا زلہ کے دھرمشالہ میں 19 و 20 اپریل کو پرستاوی جی ٹوئنٹی کی بیٹھک کو لے کر کانگڑا ائرپورٹ آثورٹی تیاریوں میں جوٹی ہے کانگڑا ائرپورٹ آثورٹی کے ندیشک دھیریندر سنگھ نے بتایا کہ ائرپورٹ آثورٹی کا پریاس ہے کہ جی ٹوئنٹی بیٹھک کے لیے ویدیشوں سے دھرمشالہ آ رہے ہیں مہمانوں کے مند میں دیش وستانی ائرپورٹ آثورٹی کا اچھا پربہ پڑے اس کے لیے ائرپورٹ میں سوچتہ پر وشیشتھیان کے اندرد کیا گیا ہے شوچالیوں کی مرمت و ساندھر اکرن کا کارے پورا کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنٹی بیٹھک میں دھرمشالہ آنے والے مہمانوں کا ائرپورٹ پر ہیماچل کی سنسکتی کے نروپ سواگت کیا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ ائرپورٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ جیسے فرسٹ امپریشن کرتے ہیں کسی کے معنی میں کیونکہ پہلی بار جب کوئی بھی بیدیش سے نادرکتی ہیں تو ان کے لیے فرسٹ امپریشن کی بات ہوتی ہے تو ائرپورٹ آثورٹی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ فرسٹ امپریشن جو ہے ہمارے دیش اور ہمارے ائرپورٹ کا وہ اچھے سے اچھا ہو اور اس کے لیے ہمارا پورا منترالہ ہے اور ہمارے پورے ائرپورٹ آثورٹی کا نقص لوگ خیال ہے ان کے سہیوک سے ہم لوگ کافی تیاریاں کر رہے ہیں ہر ائرپورٹ پہ اور اسی تاتم میں جیسے دھرمسالہ میں بھی ائرمیٹنگ ہو رہی ہے تو کانگڑا ائرپورٹ جو ہے اس کے لیے آگمن اور پرستان کا استان ہوگا سواگت کے لیے ان کو یہی ہے کہ جو ایک ہماری پرمپرہ ہے کلچر اور سنسکرتی ہے اس بھارتی سنسکرت اور ہمانچل کے سنسکرتی کے انوسار سٹیٹ گورنمنٹ نے نیرنے لیا ہے اس کو سواگت کا اور ائرپورٹ 30 بھی اسی کرم میں آگے جائے گی اور ان کا سواگت جو ہے وہ اپنے سنسکرتی کے حساب سے ہمانچلی سنسکرت کے حساب سے کیا جائے گا